اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نازی علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسندیدہ پروگرام شام فیض نازی علی کے ساتھ جس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ آپ کی پسندیدہ کوئی نہ کوئی مہمان شخصیت موجود ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی خاص طور پر جب شام کی بات کرتے ہیں جب شام میں میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوتی ہوں اور چائے کا کپ آپ سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کی شام کا مزہ دوبالہ نہ کیا جائے آپ کے پسندیدہ مہمان کے ساتھ جہاں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں مختلف شعبوں سے میں ان سب سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں آج بھی ایک ایسی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جب میں بات کرتی ہوں سیاست کی تو پاکستان پہری کے انصاف کے رہنما ہے صوبائی ایسی ملی کے رکن ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد قریشی صاحب آج ان سے ہم بات کریں گے سیاست پر لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بھی اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو شام فیض ناظریلی کے ساتھ میں تھنکیو سو مچ کیسے اللہ کا شکریہ چلیں اب آغاز کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہیں تھوڑے ویسے کچھ سیاست پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں زندگی کی بات کی جائے کچھ بچپن آپ کا کھنگال ہے اجازت ہے اس کی کس طرح بچے ہوا کرتے تھے کہاں پیدائیش اور پروریش ہوئی کون سے شہر میں ہی بتائیے ویسے سب جانتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا ان کی زبانی سنوانا ہے اگرام شرور سے سرائچے میں پیدا ہوں اور بچہ بہت شرارتی تھا اور جتنی شرارتیں میں نے کی ہیں تو اب اپنے بچے میں وہ چیز نظر نہیں آتی نہیں آتی نظر نہیں آتی وہ بلکل بھی بہت بھی بہت بھی پلاختہ ہے آپ پڑھتے ہیں کیسے میں بلکل پڑھنے میں اچھا نہیں تا لیکن شرارتیں بہت پڑھتا ہے میں بڑھنے میں اچھے نہیں تے کوشش کر لیتے تھے یا بھاگ جاتے تھے سچ مجھ میں دل ہی نہیں چاہتا تھا اگزام سے وہی جو دو دن پہلے ایک دن پہلے بیٹھ جاتا تھا پیرنٹس میں اٹیجمنٹ کس سے زیادہ تھی یہ بتایا اگزام سے وہی جو بیٹو کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ ماں باب کا دولوں کو پیار ملا لیکن ابو تھوڑے سخت ہے تو ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے میں کوئی یادگار واقعہ ہے اس پرناہ کو جو شیئر کرے ہیں ہمائے ناظرین کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں میں تو سمجھتا ہوں میرے پرانے چائل گل کے زمانے میں چلی جائیں ہمیں دوستوں سے پوچھے ہیں تو وہ کہیں کہ یہ تو بیٹھتا ہے یہاں میں بسیل گھر میں نہیں بیٹھتا تھا مجھے شوق تھا لوگوں سے ملنے کا چھوٹا ستھ میں نکل جاتا تھا پچمنٹ میں کیسے نکل جاتے تھے پھر اس وقت میں اعلان نہیں تھا تو بچہ گھر سے گھایا تو اس وقت میں مبائل لکھا ہوتی ہے والدہ پریشان تو بہت ہوتی بھی لیکن میں یہ تھا کہ چھوٹا ستھا وقت میں چھوٹا ستھا تھا کہ میں چھ سات سال کا تھا اور اپنے سے بڑے بچوں کے درمائیان بیٹھتا تھا اور اگر بھی بہت شوق تھا اگر بھی بہت شوق تھا اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو اس وقت میں بہت اینڈ میں جا کے بڑے اس وقت میں جس سے بھی ملتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ آگیا تو اس کو بھگا ہوں لیکن چروع میں بھگا تھے لیکن بعد میں وہ انہوں نے ایکسپ کر لیا کہ بھائی یہ جائے گا نہیں تو میں بس ذو چیز ہیں کیونکہ میرا بچپن جو ہے وہ گلشن نکبال مزر ہے تو ہمارا اپاٹمنٹ تھا آپ کو باتایا کہ آپ کو بتایا کہ وہ کراچی کا کلچھا ہے کہ آپ کے باتے ہیں جو جتنے بھزروں کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر بھزروں کے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کیوں بنتا ہے کیونکہ آگے جا گر جب سیاست کی بات ہو اور پر وہ ہی آپ نے PTIP جائن کی تو سیاسی ایک چیز چل رہی ہوتی لیکن ازراحان مزاق یہ سوال تو بنتا ہے کراچی میں بچپن گزرا اور جوانی اس کے بعد کرکٹ نہ کیلیو ایسا ہو نہیں سکتا کرکٹ کراپ کو بتا ہے ہمارے بلٹ میں ہے اور جو میرا بچپن تھا تو اس زمانے میں آسٹریلیشیا کپ ہوا تھا جس میں جاوی میراد میں چکا مانا تھا اس کے بعد تو ایک کریز آگیا تھا اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو میرا بیٹا ہے وہ پاہل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ زیادہ بیٹنگ کی طرف زیادہ تھے یا باللنگ کی طرف کیا زیادہ تھا میں بسکلی جو اپنے آپ کو میں باللر سمجھتا تھا لیکن میرے محلے والے کہتے ہیں تم باللر نہیں ہو تو بیش مری رہو بس کیونکہ باللنگ اس طرح سے نہیں تھی لیکن مجھے باللنگ کا شوق اچھا ایجوکیشن کا بتا ہے جب سکول سے کالیش کی طرف انسان آتا ہے اور پھر وہی جس طرح آپ نے بتا دیا انکشاف کر دیا میں سوال کرتی میں ناظرین کو معلوم ہے کہ جوانی میں اس طرح تھا کہ نکل گئے گھر والے کاؤس کر رہے ہیں ہوش ہی نہیں ہے گھر کا پتہ نہیں ہے ہمارے زمانے میں آپ کو پتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت تو موبائل فون نہیں تھے لینڈ نینڈ دے اور کیونکہ موبائل فون تو نائنٹیز کے میڈ میں آئے اور لیکن نائنٹی فو نائنٹی فائد کے اندر آئیتی موبائل پاکستان میں اور پر کراچی میں آئے تو ہمارا تو یہ تھا کہ لینڈ نائنٹ ہوتی تھی تو اس میں تو لینڈ نائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر پر ہیں تو ایک چیز تھی کہ گھر والوں کو یونین کو پتا ہوتا تھا کہ یہ سارا جو گینگ ہے یہ کہاں پر ہے نہیں جانسی جلسیم پائے جاتے تھے اس وقت تھی یہ والی جیتے کہ کیسے جواب دے دینا ہے کیسے سکر رہے ہیں ایٹی ایٹ کی بات تھی اور بن نظیر صاحبہ ایلیکشن جیتی تھی تو ایک جلوس جا رہا تھا میں اس کی سوزوکی میں ایسی بیڑھی ہے کہ ہوتا کیا ہوتا کیا اور میں بلاو لاب سالا گیا دو تین بجے جا کے انہوں نے مجھے ٹریس کیا میں کلیفٹن میں اوزوان میں آپ کو پتا کہ اتنی عبادی بھی نہیں تھی تو وہاں بیٹھ کے میں سے انہیں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں اچھا یہ موجود تھا یہ جلون تھا کہ آگے جا کر آنا ہے سیاست میں ابھی اس پر اور سوالات کرنے ہیں لیکن ابھی پر بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں شام اے فیض نازی علی کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بار ویلکم بیک ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں شام اے فیض نازی علی کے ساتھ اور میرے ساتھ شہزاد قریشی صاحب موجود ہیں بریک سے پہلے میں نے تھوڑا تذکرہ چھیڑ دیا تھا سیاست کا جہاں سیاست کی بات ہوتی ہے انہوں نے بڑا اچھا قصہ ہی سونا دیا تو پھر ہی بتائیں کہ یہ جو جم تھی پی ٹی کی طرف تو بہت ہوں پی ٹی میں ٹی ہاجی سایکس حای فی ڈا تھی پی ٹی میں چاح لے اس میں سے پی ٹی کا وجود بھی نہیں تھا اور پی ٹی میں ٹی واقع حاضر ہوا 7. 2011 میں ٹے رہا تھا جب یہ settled ہوڑا تو میں نے خوبκم کجانبتہ کی لادی پی ٹی میں جانا ہے Бы bermونے ٹ٪ ٹی میں کو 1 Iyaber Pain Sees لیا لگے ٹی میں تک مجھے گئاتatu ساکتہ기에 تاروس ٹی میں ڈسیلیا سے پہلو Стew تو دین ساکھا تو میں سوچتا ہوں کہ میں سیاست میں آؤلاؤں گا اور ایسا ہی سا پولٹیکس میں آؤلاؤں گا لیکن میں یہ نہیں پتا کہ اللہ 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 ہمارا جلدی اتنا آگے لے آئیں گے اور اسماری تک پہنچیں گے انٹرپ کرنا بنتا ہے نا میرا بتانے کے لئے خان صاحب کو ہم نے وزیراعظم بنانا تھا ہمارا یہ اوبجیکٹیو تھا اللہ پاک نے یہ بھی عزت دیا کہ امپا بن گئے اور آج خان صاحب بھی وزیراعظم دیکھیں یہاں کیونکہ مجھے سوالات بہنستارے کرنے لیکن ایسا کیسے سکتے ہیں جو باتیں ہیں وہ آپ ٹک پہنچا ہی نہ جائیں بہتا ہے کیونکہ اگر نیشنل ورک شاپ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں میں دیکھا پاکستان میں سب کو کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کا نام رکھا ہوتا ہے کہ نیکسٹ سی ای ایم تو اس وقت کیسا لگ رہا ہوتا تھا جانے د calcul зар这个ند کچھ بہتا ہے Que Lifταشنگل رہے ہوتا ہے دیکھار یہ مجھے ہیں وہ اور bursting ہوتا تھا واد کرتے ہیں یہ صرف ایم بلوگene admiration ان کہ ایک ہے کہ ایک ہے کہ ایک ہے ڈانس جنبی لکھ کو تتاک ٹکی ہے ہمارا ایم کیا تھا پاکستان کی بہتری پاکستان میں بہتری آئے ہم سب جب ایک لیٹ فارم پر جمع ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا ریزول نکلے گا جہاں اٹھا سارے برینز اکھٹے ہو جاتے ہیں تو اس اچھی چیزی نکلے گا اچھا نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ کی جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی ہم لوگ ساتھ میں رہے بہت سارے چیزیں ٹائم بھی بہت سارے چیزیں ہم نے ایسے سیکھی جو شاید روٹین کا حصہ نہیں تھی لیکن ہماری سب کی پرسنیلٹیز میں بہت سارے چیزیں ہمارے ہی بتانا چاہتی ہوں خاص طرح آپ کی زبانی سنمانا چاہتی ہوں کہ ہمیں بہت سارے چیزیں ایسے بھی کلیئر ہوئیں جو جانے سے پہلے کونسپ ہمارا الگ تھا تو تو بلوچستان کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں ناظرین کو کیا معلوم ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جو ایک ناریٹیف ہے پاکستان کا وہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے اس کے علاوہ جو پرپیگنڈا ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایلیج اس طرح سے ایک لابنگ ہو رہی ہے ایک مافیا ہے جو وہاں کام کر رہا تھا سوچل میڈیا پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈیفرم کرنے کی کوشش تھی بہت سکتا ہے کہ میں تو جہاں جاتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کہ بلوچستان جو بیسکلی انشاءاللہ نیکس بیک تنگ ہوگا بلکل پاکستان کی ترقی میں ایک ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس طرح سے ہماری آرمی نے وہاں بر فارم کیا ہے جس طرح سے ہماری دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے تو یہ بہت اچھی اور وہاں کی عوام بھی بہت خوش ہے اور جس طرح سے ہمیں کوادر گئے مند گئے اور تربت گئے سارے بارڈرز گئے چمن گئے تو بہت اچھا ایکسپیئرنس تھا اور خوشی بھی اس بات کی ہے کہ ہماری جو ہوجی بھائی ہیں جو ہمارے آرمی کے لوگ ہیں دوسرے ہماری ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس ملک کی افضل پہ گئے بلکل اور ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ بلوچستان کی ترقی بیسکلی نہیں کی ہے پاکستان کی نا چاہ بھی ترقی کی بلوچستان کی ترقی بھی 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 ترقی ہے ہی ایک ہم نے وہی ڈانٹ کاریگا ہے ہے میرا ڈانٹ کیا کتاب رہا ہے نہیں تلتا کہ مجھے اللہ ڈانٹ کیا کھڑا ہے اور نہیں سننے پا بابا گیا کریں گے اپنی مرزی جو ماں ڈانٹی ہے مجھے پڑھا ہے پڑھا ہے لیکن کھڑھا ہے من اس کی حالت سے کہ سنگھے سوال گھومیں گے مطلق ہے تو شاہدی کا بتائیں لید ہے یا اٹھرانج مریج کی کی اٹھرانج مریج اٹھرانج مریج تو بھی کچھ اپنی پیچانی دائم ملتا ہے تمہارا ہی تلاشتی بھی عادتها کرتے ہیں یہ اپنے کارانی دائم کرتے ہیں اس سکول یا کارانی دائم اس سکول اور کارانی دائم سیکر دائم خیال کاران وشن لائف جب ہوتی تو پر دیسلائک تو پروفیشنل لائف دائم چیان کلز جس ہوتا ہے موجود structure پکر اکر سوال دیٹیل میں ایا تب جانتی کیا ہے تاہیے سینئر چنوز کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ بھی اور پھر آگے چیزیں چینج ہوتی چلے گا ہی وقت کے ساتھ تو بتائیں کیسے ایکسپیرینس رہا اور کیا کے چیزیں تھی جو اس میں لگا کہ اچھیومنٹس تھیں لائف دیکھیں سب سے اچھی چیزیں ہی تھی کہ میں جب میڈیا میں آیا تو اس میں میڈیا کا بھوم تھا جنرل پر بید مشارف کے زمانے آپ کا بتایا چینلس ملیتے ہیں ملکل لیکنہ روی دیکھر ایم میں ایک ٹھیکا Wall Highway tیو وقت کے ساتھ بھی ایک سابقا ہے اور ہم نے اواز نیتوک پر آیا پر صاف کیا ہے اور وہ ایک سابقا ہے جب فرادیا ہی ٹھیکا ہے اور روی ٹیو ٹیو بھی بھی مجھے بدے کر بھی تاکapi ٹھیکا ہی ٹھیکا ہے ایک سیارا خوبش دیر کیا ہی ٹھیکا ہے جب آپ کو اسے ٹھیکا نہیں کر سکتا جانر کیا اس کو سبک چاہیے پھر بھی جو میرے جو اونرز نے بہت زیادہ تعبون کیا سب کچھ کیا لیکن انسان کا اپنا بھی ایک ہوتا ہے میں ایسا کام کو ہوں جس سے کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر اپنا کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا دیجٹل ایجنسی بنائی تو وہ اپنا بزر سٹارٹ کیا کیا میں سمجھتا ہوں جو سیاستردان ہے جو پولٹکس کرنا چاہتا ہے لوگوں نے تو پولٹکس کو بڑنام کر دیا بڑنام جو پولٹکس ہوئی ہے کہ بہت سائل لوگ تو مائنڈ بنا کے آتے سیاست میں کہ ہم کمانے آئے ہمارے پر پوچھ کرنے کو نہیں میرا یہ فکر تھی کہ میرا میرا ذریعہ ہے معاش ہو اور اپنے بچوں کو حق الال کی روزی کما کے دوں اللہ کے حکم سے اور میری کوشش یہ ہی تھی میں حرام نہ کھاؤ اور اپنا ہو لیکن آپ کا پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگوں سے مانگیں چیزیں کریں پیٹی آئی ہماری پیٹی آئی سکون ہے آپ کو بتا ہے پچھلے ایم پی ایس تو بھتک ہو رہی ہے اور کن کن چیزوں میں مولد اللہ کا شکر ہے ابھی میں روک دوں مجھے بریک کی طرف جانا یہ بھی میری مجبوری ہے لیکن مجھے اس پر بات ضرور کرنی ہے ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے بریک کے بات جی تو ناظرین بریک سے ہم واپس آگئے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جہاں کہ کھلاڑی کے ساتھ موجود ہیں نا شہزاد قریشی صاحب بڑا ایک میدان کی طرح دیکھتے ہیں کہ صبحی اسمبلی میں جس طرح سے یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں ہر طرح کے ایشو پر تو میں نے آپ کو بڑا دیکھا جب یعنی کراچی کی بہت ساری جگہ لوگ بات کرتے میں ڈر رہے ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں آپ کوئی بھی جگہ نہیں جانے دیتے ہیں تو سرہ بتائیں یہ جو دلیری ہے یہ ہر چیز اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو ہم تو ایسی ہی ہیں آپ سے کہا بڑی ایش کی بچوں کے ساتھ گھومنا اور ہر جگہ پر جا کے آپ کو خود ثابت تر ختم رہے بات کرنا کونفرینٹ لیول ہے اس کی چھوٹی سین آپ کو مثال دوں کہ میں جب انٹریو دینے کیا ہے تو مجھے مجھے میڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا میں نے ایک پیپر دیا کہ آپ ایک وہ کرتے ہیں لیٹر لکھ کے دیا میں نے کہا آپ کی انگلیش تو بہت بیگ ہے میں نے کہا آپ کو انگلیش سے میرے کام چلانا ہے یا آپ کو سیلس چاہیے تو ہمیتا میرے آنکھوں میں آنکھیں دیکھیں لیکن میں تم سیلس کر لو گے میں نے کہا آپ چانس دے الحمدللہ پانچ سال کے اندر میں اسی ادارے کے اندر جس میں پروڈیشن بھی آتی تھی مارکٹنگ بھی آتی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جہاں کام کروں وہاں بہت کونہ کارا کردوں بہت سکر اس کے بیگر گزارا نہیں ہو سکتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہے کونفیڈنس لیول ایک ویل پاور سب کچھ اللہ سے مرضی ہو سکتا ہے اب اسی کونفیڈنس کے پر سوال بنتا ہے صبح اسمبلی کی تو بات کر لی لیکن اگر میرا سوال کیونکہ آپ لوگوں کو ہی پتا ہے وہاں جو چیز چھوڑی ہوتی ہے گھوم کے آجاتی ہے اگر ایک دن کا موقع ملتا ہے ایسی بولنے ہوں اس کے بات تو انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ آپ بنیں ہم دیکھیں لیکن اگر ایک ایسی پوزیشن ایک دن کیلئے ملتی کیا سب سے پہلی چیز ہوگی جو شہزاد قریشی صاحب بولیں گے کہ یہ جادو کی چھڑی ہو اور میں بس یہ کر دوں پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کراچی کے لئے سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ کراچی جو ہے کراچی کو جو یہاں کا بیر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں اس بات پر تو مجھے ایک مجھے جہازت ان میں کسی بھی پارٹی سے آئے میرے اگر پاورپل نہیں ہوگا امپاور نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا چودہ سال سب نے رنگ برنگ یہ ہوتا رہے ہماری بہت ساری دعا ہے آپ کے ساتھ لیکن شرارتیں کم نہیں کریں گے آپ سب کوئی پتا ہے ریپیٹ سائر کے کچھ کوئیسٹین دیکھ لیتے ہیں بہت ساری باتیں تو ہو گئی ہیں ساتھ تک آسان کروں یا مشکل کروں گی بتائیں پہلی ایسا آپ کو پوچھلے نہیں آیا اچھے چلے میں ایک ورد بولوں گی آپ نے ایک دیا است آپشنس نہیں دے ہی وہ بات میں دوں گی میں سے ایکلاوز 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 احساس 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 محبت شاید ایکی دیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ پہلی اچھا بڑا مزا رہا ہے کچھ تو دیکھیں انہوں نے کہا تھا ہم نے کہا ہم بھی کراچی علی بن کے دکھائے ہیں پہلی پہلی ہی کیا بات ہے کچھ ایکسپلینیشن اب اس پہ ایکسپلینیشن ہی بات ہے اچھا بھی چلیں آپشن دے ہی ہوں میں اب موویز کی بات کر لیتا ہی ہولی وڈ، بولی وڈ، لولی وڈ اچھا میرا اچھو جون بولو دیکھتے نہیں یہ اسے جان چھڑا لیں گے لگے یہ مووویز میں دیکھتا ہوں اب بھی نہیں دیکھتا کئی سالوں سے جب سے سیاست میں آیا لیکن اچھا بولی وڈ کی موویز ہیں کوئی ڈائلوگ یاد ہے یہ فرمایش ہے میرے پاس ہوتی ہے ایک ڈائلوگ میں اکثر مارتا ہوں جب کوئی بندہ جذبات میں آنکے کو کام کرنا جاتا ہے نجاز جی لے سمرا اپنی زندگی شارو خان کا تو نہیں ہے لیکن دیکھیں آیا اسی کی موویز سے چلیں اب ہمائے ناظرین کی نا اور یہ ایک اپشن تو ایک تو میں نے خود کوئیسین کر لیا فرمایش ہوتی ہے کوئی شائرانہ انداز ہو کوئی شیئر یاد ہو ہو دیکھیں پہلے ہی منا کر دیا ہی دیکھیں شیئر شیئری پڑتا ضرور یاد نہیں رہتی میرے بڑی کمزوری ہیں لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں پھر میں نیا ڈائلوگ سن لوں گی سوچ لیں ہم تو عشق میں بھی توہید کے قائل ہیں فراز ہمیں بڑی کمزوری تو ایک ہی شخص کو محبوب بنایا رکھنا ابھی شیئر بھی ان کو سکھانا بڑے گا تینکیو سو مچ اور بہت اچھا لگا جب آپ کے پاس آ کر آپ سے بات کر کے یہ مئی تف سے لئے تف سے آپ کے لئے تینکیو سو مچ ایک اور گفت ہے میری اور فیس ٹی و نیت ورک کی جانب تینکیو سو مچ اینکیو سو مچ نہیں ہم آئے آپ کو گفت دینے کے لئے اور ایک گفٹ ہے جو میری اور میرے پروگرام کی پورے چینل کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا ناظرین آپ نے ہمیشہ کی طرح شام الفیض نازی علی کے ساتھ پسند کیا ہوگا آپ جو بھی فرمائشیں کرتے ہیں اسے جاری رکھیں اور خاص طور پر جو بھی مہمان آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے پروگرام میں اس کے لیے ایمیل آپ کو کرنی پڑے گی مجھے نازی علی کو دیجئے اجازت پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات